آسمان جانگیر کی دو روزہ کانفرنس جو اسلام آفاد میں بیس اور اکیس نومبر کو منعقت ہوئی پاکستان کے سابق وزیریہ زمین آنواز شریف لندن سے خطاب کر رہے ہیں عدلیہ کی آزادی کی جد و جہد ہو اظہار رائی کی آزادی خطرے میں ہو مقلب رادری ہراول دستہ بن کر میدان میں موجود رہی ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ انفوشنیٹلی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے جب سے خطرناک پہلو قوم میں مسلطل گہری ہوتی مایوسی اور کروناک بے بسی ہے تاریخ کبہ ہے کہ جب قومیں مایوسی کی دلدل میں پھنستی اور دھنستی ہیں تو پھر اس قوم کے بقا کے سوال جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ جیسے دانشفر اچھی طرح جانتے ہیں کہ قوم کی مایوسی کس طرح تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے آج چوہتر سالوں کے بعد قوم پھر سے سوال اٹھا رہی ہے اور ہمیں جواب درکار ہیں قوم کو جواب درکار ہے یہ پاکستان کے بائیس کلوڑ عوام کو یہ جواب درکار ہے اور جب تک ان بائیس کلوڑ عوام کو ان کے بنیادی سوالات کا جواب نہیں ملے گا ہماری حالت نہیں صدرے گی اگر سوال کرنے والے کی زبان کھینچ لی جائے تو اس سے ملک کو تو حل نہیں ہوتے مسائل تو حل نہیں ہوتے آج بھی زبان کھینچی گئی ہے نا یہ ابھی تارشہرے مارک کاٹ کے تو یہ بھی تو زبان کھینچنے والی بات ہے کیا اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے اور پھر سوال کردے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کردینے سے سوال ختم ہو جائیں گے بدقسمتی سے موجودہ دور جو ہے جو فریڈم آف سپیچ اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے سیاہ ترین دور ثابت ہوا ہے سیاسی مخالفین ہوں صحافی کولم نگار یا سچ بولنے والی کوئی آواز ہو اس کو اپنے سوال کی پداش میں غائب کر دیا جاتا ہے یا قید قید کر دیا جاتا ہے یا پھر جو کچھ ہوتا ہے سلوک وہ آپ جانتے ہیں گولیاں ماری جاتی ہیں پروگرام یا کولم کی اشارت بند ہو جاتی ہے یا پھر نوکری سے نکلوا دیا جاتا ہے ایسے سیاہ قوانین تیار کیے گئے جن کا مقصد سچ بولنے کی زبان بند کرنا ہے اور یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ابھی حالی میں دیکھا ہے اور کب سے دیکھ رہے ہیں کہ آئین یہاں ٹوٹتے ہیں قانون یہاں ٹوٹتے ہیں عدالتیں یہاں ٹوٹتی ہیں اور من پسند ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے یہاں لیے جاتے ہیں ڈکٹیٹروں کو لیجٹمیسی یہاں ملتی ہے اور ریاست کے اوپر ریاست یہاں چلائی جاتی ہے پولٹیکل انجنئرنگ کی فیکٹیاں یہاں لگائی جاتی ہیں ووٹ کو عزت یہاں نہیں ملتی اور آٹی ایس یہاں بند ہوتا ہے ووٹ یہاں چوری ہوتا ہے یہاں منتقب حکومتوں کے خلاف دھرنے کروائے جاتے ہیں کروائے جاتے ہیں کیے بھی جاتے ہیں اور کروائے بھی جاتے ہیں حکومتیں یہاں بنائی جاتی ہیں اور گرائی جاتی ہیں اور پارلیمنٹ کی سورنٹی کا حال تو یہ ہے کہ چند منٹوں میں درجنوں قوانین بلڈوز کیے جاتے ہیں جیسے آپ نے دو دن پہلے دیکھا ہے یہ ہیں خواتینوں حضرات یہ ہیں وہ اسباب جو ہمارے زوال کا باعث بنتے ہیں اور زوال کا باعث بنے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ دنیا پر دنیا ہم پر ہستی ہے کہا جاتا کہ ہم پر دنیا پابندیاں کیوں لگاتی ہے ہمیں کٹیرے میں کیوں کھڑا کرتی ہے دنیا میں ہمارے کردار پر سوال کیوں اٹھائے جاتے ہیں سیاستدان یا میڈیا ہی نہیں آج جج بھی سچ بولے تو نوکری سے ہاتھ دونا پڑتے ہیں کیا یہ ہم سب کے لیے سوچ و فکر کا مقام نہیں کہ آج جج بھی انصاف کے متلاشی ہیں اور ججوں پر دباؤ اور بلیک بیلنگ سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف فیصلے لیے جاتے ہیں اخبارات میں شہر سرکییں شائع ہو رہی ہیں کہ کیسے آلہ عدلیہ کے جج ٹیلی فون کالز کے ذریعے سزائیں دلوانے اور پھر زمانت نہ دینے کے حکم صادر کرتے ہیں یہ آپ نے دیکھا اور سنا ہے اور اگر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے منصف ہی نا انصاف ہی کریں گے تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ معاشرہ کیوں کر اور ملک کیوں کر تباہ و برباد نہیں ہوگا خدا نہ خاص تھا کیا اس ادارے اور انصاف کی کرسی پر بیٹھے منصف کو سوچنا نہیں چاہیے کہ پاکستان کی عدلیہ بین الاقوامی انصاف کے انڈیکس میں کہاں کھڑی ہے کیا ہم نے مارشلہوں کو لیجٹمائز نہیں کیا کیا ہم نے فوجی ڈکٹیٹروں کے حکم پر پارلیمنٹ کو توڑنے کے بعد اسے کبھی بحال کیا کیا ہماری عدالتوں نے فوجی ڈکٹیٹروں کو آئین میں ترمیم کی اجازت نہیں دی یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا ہے میں کوئی ایسی بات بھی کر رہا جس کو نہ ہم نے دیکھا ہو نہ سنا ہو نہ جانا ہو آئین ہی ہمارے اداروں کی حدود کا تیعن کرتا ہے اور ہمارے مسائل کے حل کی یہی چابی ہے آئین نے لکیر کھینچتی ہے کہ ذمہ داری کیا ہے اور اسے کسے نبانا ہے اس سے بڑی بدنسیبی کی بات کیا ہوگی کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹروں نے سرعام کہا یہاں تک کہہ دیا کہ آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جسے ردی کی ٹونکری میں پھینک دیا جائے یہ الفاظ ہیں آپ نے بھی سنے ہیں میں نے بھی سنے ہیں ٹی وی پر بھی سنے ہیں اخباروں میں بھی پڑے ہیں تو میرے معزز بہنوں اور بھائیوں ہمیں بھی تو پھر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں سے تشروعات کرنا ہوگی کیا اس قوم کی قسمت میں یہی لکھ دیا گیا ہے کہ ہم نے دائروں کا سفر ہی جاری رکھنا ہے ستر سالوں سے چوتر سالوں سے دائروں کا سفر شروع کیا ہوا ہے اور آج بھی جاری ہے کیا ہم نے اندھے گونگے یا بہرے ہیں بہرے بن کے رہنا ہے کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ جن کو ہانک دیا جائے جس طرف مرضی اب یہ معاملہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ہے اور آئین پوری وضاعت سے بیان کرتا ہے دو ٹوک بات کرتا ہے کہ مقدس وہی ہے جو آئین کی پاسداری کرے اور جو آئین کی دیواریں پھلانگیں وہ مقدس نہیں بلکہ آئین کا مجرم ہے ملک کا غدار ہے آئین کا غدار ہے اور اگر آج ہم نے وقت کی پکار نہ سنی اور اپنی اصلاح نہ تھی تو ہمارا مستقبل بہت تاریخ ہو سبتا ہے پہلے ہی ہماری قوم بہت حادثات کا شکار ہو چکی ہے اس قوم اور ملک کی بقا کے ساتھ گناونا کھیل اب ختم ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو مل کر ایک قومی بیانیے پر متفق ہونے کی ضرورت ہے آئین کی پاسداری اس کے ساتھ وفاداری اور اس کی روشنی میں اپنی حدود میں رہ کر فرائز کی بجاوری یہی ہمارے مسائل کا حل ہے ساری اور اس کے لیے بکلا برادری دانشور جمہوریت پسند میڈیا سیول سوسائیٹی انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں اور اس میں طلبہ بھی شامل ہونے چاہیے ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور تاریخ گواہ کہ جب معاشرہ اپنے نسبل این کو تیہ کر لے تو پھر ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کا حق ہے کہ ان کو مینائی بے روزگاری اور معاشی تباہی سے نجات ملے انہیں صحت تعلیم انصاف کے بنیادی حقوق محسن آئے اور یہ کسی بھیک یا احسان کی صورت میں نہیں بلکہ اپنے حق کے طور پر دنیا اور خطے میں وقوع پذیر صورتحال پکار پکار کر ہم سے اصلاح عوال کی دہائیاں دے رہی ہیں اس لیے میں نے بار بار کہا کہ we have to put our house in order اور ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے تو ہمارے خلاف ڈان لیکس کا ڈراما رچایا گیا جھوٹے مقدمات بنا کر سزائیں دلوائی گئیں اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے رسوا کیا گیا لیکن اب وقت آگیا ہے کہ ہم سب کو پاکستان کی خاطر اور دستور اور آئین کی حکمرانی کی خاطر رول آف لاؤ کے لیے جمہوریت کی خاطر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا ایک قومی ایجنڈا بنانا ہوگا اور اسے قومی تحریک کی شکل دینا ہوگی میری گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں دی گئی تمام تجاویز اور سفارشات کی روشنی میں فوری حکمت عملی مرتب کی جائے سب لوگ بیٹھیں سر جوڑ کر اور ایک حکمت عملی مرتب کی جائے تاکہ عملی جد و جہد کی راہ اپنا ایک جا سکے یہ بہت ضروری ہے ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں اور مزید تاخیر کے ہم متعمل نہیں ہو سکتے اس کام کو آج ہی بیٹھ کے کیا جائے آج ہی تاکہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اور جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اور جو پورا ملک کہہ رہا ہے پوری قوم کہہ رہی ہے اس پہ فوری طور پر عمل شروع کیا جائے اور ملک کو اس گہری کھائی میں جو ہم گر چکے ہیں اس سے دوبارہ اٹھایا جا سکے نکالا جا سکے اور دوبارہ اپنے اپنے منزل کی طرف ہم اس کو روانہ کر سکے اگر ایسا نہ کیا تو پھر اس کو دوبارہ نکالنا اٹھانا ناممکن ہو جائے گا اور تاریخ آپ کو اور مجھے ہم سب کو معاف نہیں کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان پاہندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی